وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ نہائیتی محترم محتشم سامعی نظرات اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی تراوی اور آج کی تراوی میں پڑھا جانا والا قرآن مجید کا حصہ وہ تیسرے پارے میں سورہ آل امران ہوگی ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ آئے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی تلاوت تراوی میں سننے کا ہم نے شرف حاصل کیا اور اس کے مضامین کا خلاصہ بھی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھا اور سنا آج کی تراوی جو بیس رکعت ہماری پڑھی جائے گی الحمدللہ ہم پوری سورہ مبارکہ سنیں گے اور یہ سورہ آل امران ہے یہ بات اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں ساری عمر آپ کے کام آئے گی کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی اور وہ دعا تھی غیر المغدوبِ علیہم ولد دعالین کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا لیکن ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہے یا جو گمراہ ہے تو تمام مفسرین کا اس بات کی اوپر اتفاق ہے کہ مغدوب سے مراد یہودی ہیں اور دعالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں تو اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا سورہ فاتحہ کی دعا کو اور اس کے بعد پھر ہم پہنچے سورہ بقرہ میں اللہ نے وہ جو دو دعائیں تھیں کہ اللہ ہمیں جو راستہ دکھا وہ تیرے ان لوگوں کا نہ ہو جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے یعنی یہودی اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی دو سو چھاسی آیات میں اور چالیس رکوعات میں ہمیں اہل کتاب میں سے یہودیوں کا اصل جیرہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ یہ ان کی خامیاں ہیں وہ کتمانے حق کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں انبیاء کے نافرمان ہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں پڑھا وہ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا پڑھی تھی غیر المغدوبِ علیہم ولد دعالین اس دعالین کی قبولیت جو ہے وہ ہو گئی کہ اللہ ہمیں بتا تو صحیح کہ وہ دعالین کون ہیں کہ جو گمراہ ہیں اللہ نے پوری سورہ آل امران میں دعالین کا تذکرہ کیا اور دعالین کون ہیں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ عیسائی ہیں تو بقرہ اہل کتاب کے ذکر پر مشتمل ہے لیکن اہل کتاب کا گروہ یہودیوں کے تذکرے پر مشتمل ہے اور سورہ آل امران بھی اہل کتاب کی اوپر مشتمل ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ عیسائیوں کے عیسائیوں کا اہل کتاب ہونا ہے تو ہر بندہ جو تھوڑا سا متعلیہ رکھتا ہے اپنا وہ یہ جانتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی اپنی خامیاں تھی عیسائیوں کی میجر خامی یہ تھی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے وہ سن آف گارڈ کے قائل تھے اور تین خداوں کے قائل تھے جس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے عقید تسلیس حضرت عیسی علیہ السلام کے سلیب چڑ جانے اور پھانسی کے وہ قائل تھے یہ ساری روایات اسلام کی روایات کے خلاف تھیں تو یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر ایک وفد آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نو ہجری میں حاضر ہوا تھا وفد نجران اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تھے کہ وہ سوال حضرت عیسی علیہ السلام کیا ہے ان کی شخصیت کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان سارے سوالوں کا جواب اس سورہ مبارکہ میں اس وفد کو جو اللہ کی طرف سے اس کے حبیب کی اوپر نازل ہوئی آقامات وہ سارے بتلا دیئے گئے گویا کہ آپ سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس سورت کی ایٹی پلس آیات مبارکہ تقریبا وہ ان عیسائیوں کے اور اس وفد نجران کے جو چند لوگ تھے کو ساٹھ کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سوالات کے جواب میں اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی اور یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کے اندر عیسائیوں کے بہت سارے سوالوں کا تذکرہ ہے تو وفد نجران ہے یہ سیرت کا مطالعہ ہے رمضان المبارک میں میں دعوت دیتا ہوں اپنے تمام سامعین کو اور یہاں پر موجود لوگوں کو کہ سیرت مبارکہ اگر آپ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہجرت کے بعد مدینہ تیبہ کی ہے اس کو آپ چار پورشن میں تقسیم کر لیں اس کو آپ معاہدات میں تقسیم کریں حضور نے بہت زیادہ معاہدات بھی کی جن میں مواخات مدینہ ہے میساک مدینہ ہے سلحہ دیبیہ ہے وغیرہ وغیرہ کچھ غزوات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی میں آپ کو پیش آئے غزوہ بدر ہے عودہ خندق ہے فتح مکہ ہے تبوک ہے غزوہ ہنین ہے تو غزوات کی جو ہے وہ ایک پوری سیریز ہے اور تیسرا پورشن ہے جو خطوط لکھے گئے آقا کریم علیہ السلام نے شہان عالم کو لکھے ان کو پڑھا جائے اور چوتھی بات ہے حضور کی خدمت میں جو وفد آئے ہیں اس کے حوالے سے سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ان وفود میں سے ایک وفد تھا وفد نجران جو عیسائیوں کا وفد تھا اور وہ آقا کریم علیہ السلام سے اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے آپ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اگر اس کے اختصار کے ساتھ مضامین میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ اس کو نوٹ کر لیں آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا اس کی جو پہلی آیات ہیں آپ تقریباً ان کو دس سے گیارہ آیات اس سورت کا مقدمہ ہیں گویا کہ وہ پریفیس ہیں اس کا اس سورت کے پہلے مقدمے کی تقریباً گیارہ آیات مبارکہ میں جتنی باتیں اسلام کا مقدمہ تھیں وہ ان کے سامنے رکھ دی گئیں مثلاً جی اسلام کا مقدمہ کیا تھی عیسائی اور جو دوسرے اہل کتاب تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن وہ ابن اللہ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ میسنجر والا نہیں ہے تو آپ ذرا اس کی پہلی آیات پہ غور کریں تو اسلام کے جتنے مقدمات تھے وہ بتلا دیئے گئے پہلی آیت سے واضح ہو رہا ہے اسلام کا تصور توحید اور ایک ہی آیت سے ہے اللہ لا الہ الاہ والحی القیم ہم نے اس کے عروف مقتعات دیکھے ہم نے پہلے دن اپنے لیکچر میں دیکھا تھا کہ قرآن کی کتنی صورتوں کے شروع میں عروف مقتعات ہیں 29 اور لوہ قرآنی کے نام سے ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں یہ بعض صورتوں میں ایک ایک ہیں بعض میں دو دو بعض میں تین تین بعض میں چار چار بعد میں پانچ پانچ کاف آئی آئین سواد تو اس میں دل کو لگتی بات یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے منکر تھے ان کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن بنا ہے الفہ بیٹ سے تم بھی الفہ بیٹ سے قرآن بنا کے دکھا دو اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تو اسی طرح ایک سیمیلیریٹی ہے سورہ باکرہ میں اور سورہ عالم ران میں وہ کیا ہے وہ بھی شروع ہو رہی تھی الف لام میم سے اور سورہ عالم ران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے وہ بھی اہل کتاب کے بارے میں تھی یہ بھی اہل کتاب کے بارے میں وہ یہودیوں کے بارے میں تھی اور یہ عیسائیوں کے بارے میں تھی حضور نے فرمایا کہ پہلی جو سات سورتیں ہیں وہ اس سبت تیوال ہیں یعنی سیون جو لارج سورہ ہیں قرآن کی ان میں یہ دونوں جو ہیں اس بارے میں بھی کامن ہیں اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو زہروین کہا ہے یہ بات آپ سارے نوٹ کر لیں خصوصاً آپ کہ زہرہ کا جو تصنیہ ہے ڈیول وہ زہروین ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل آپ کا دن ہے تین رمضان المبارک کو ہمارے لئے آئیڈیل ہیں وہ امت کی ماں و بین و بیٹیوں کے لئے تو آپ کو بھی کیا کہتے ہیں زہرہ تو زہرہ کا معنی ہے پھول خوبصورت لائٹ روشنی چمک اور نور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو زہرہ سے ڈیول کا سیگا ہے زہروین وہ فرمایا ہے یعنی سورہ بکرہ کو بھی پڑھو اور سورہ آل عمران کو بھی پڑھو تو اس بارے میں بڑی جو ہے نا وہ آپس میں یہ سیمیلیریٹیز رکھتی ہیں دونوں صحیح حدیث مبارکہ نوٹ کر لیں اٹھارہ سو چوہتر اور اٹھارہ سو چھہتر صحیح مسلم کی دو اہدیث ہیں جس کے اندر ایک حدیث ہے زہروین والی جس کے اندر یہ تفصیل بیان ہوئی ہے تو جو عیسائیوں کا عقید ہے توحید تھا اس کو رد کر دیا گیا اور کہا گیا اللہ لا الہ الا الحی القیوم حضرت عیسی علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا لیکن مسلمانوں کے اللہ وہ ہیں جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں الحی اور القیوم ہیں وہ زندہ ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں نزل علیکل کتاب بالحق یہ بھی قرآن کا ماتو ہے کہ قرآن انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں نزل علیکل کتاب بالحق یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو یہ ایک جملہ جو ہے نا یہ پورا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا ایک اور بڑی ایمان افروز بات آپ کو پوری صورت سمجھا جائے گی یہ جو اگلے بات ہیں مصدق اللہ مابینہ یدیہ وانزلت تورات اول انجیل یہ شروع شروع میں ہی اللہ اور رسول اور قرآن کے ذکر کے ساتھ تورات اور انجیل کا ذکر کر دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے عیسائی مسلمانوں کے قریب ہونا چاہتے تھے اللہ خود بھی قریب کرنا چاہتا تھا اور حضور کو پالیسی یہ دی گئی کہ مابوب آپ ان کی کتابوں کو اون کریں تورات اللہ کی کتاب ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے گو کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایڈیٹڈ ہے لیکن مابوب جو ہم نے نازل کی ہے وہ اوریجنل ہے تو مابوب ان کے سامنے یہ اظہار کریں بھی تھی لوگوں کے لیے اور وہ معیزاتی کتابیں بھی تھی لیکن اب چونکہ میرے حبیب کریم تشریف لے آئے ہیں لہذا آپ تمام کتابیں جو ہیں وہ اپنی ایتھینٹیسٹی کھو بیٹھی ہیں اب صرف اگر کتاب چلے گی تو وہ اللہ کی کتاب کتاب الاریب قرآن مجید چلے گی تو یہ ابتدائی طور پر صورت کا مقدمہ ہے جو تقریباً گیارہ آیات مبارکہ پر مشتمل ہے ایک اور بات ہم عموماً میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے بچے جو خصوصاً مادرن کالجز میں اور یونیورسٹریز میں پڑھتے ہیں حفظ نہیں کر سکتے مدرسہ نہیں پڑھ سکتے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ زیادہ نہ پڑھ سکیں قرآن کو لن بائی ہٹ بھی نہ کر سکیں تو قرآن کی کم از کم وہ پانچ سو لیگل ورسز یاد کر لیں مو کم آیا اچھا جی یہ لکھی ہوئی کہاں ہیں قرآن کی لیگل ورسز یہ آیت نوٹ کر لیں آج کی سورہ آل امران میں سات نمہ آیت مبارکہ کے اندر یہ کنسپٹ موجود ہے کہ قرآن کی جو موکم آیات ہیں ایک تو ہے موکم اس معنی میں کہ قرآن اپنے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک موکم ہے موکم کا مہنا نو ڈاؤٹ اس میں شک ہوئی نہیں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہاں موکم جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ وہ موکم ہے جو لیگل ہیں جو فقی ہیں جو ہمارے پریکٹیکل زندگی سے متعلق ہیں وہ تقریباً پانچ سو آیات مبارکہ ہیں جو ہمارے خاص وعام بندے کو پڑھنی چاہییں اگر سمجھ نہ آئے کہ کون سی ہیں تو میں آپ کو یہ بھی وضع کر دیتا ہوں نکاح طلاق شادی بیعہ جینا مرنا جنازہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ سب کون سی ہیں وہ لیگل ہیں موکم ہے ہماری قانونی مثلاً جی حق مار ہے عورت کو دیا جانا چاہیے تو یہ ہماری لیگل ورسد ہے طلاق کے آقامات خلا کے آقامات یعنی آنکھ بند کرنے سے لے کر صبح آنکھ کھلنے تک ہماری اور صبح آنکھ کھلنے سے رات تک جتنی زندگی پریکٹیکل ہے حتیٰ کہ خواب آنا یہ بھی لیگل ہے اللہ کے نبی کے خوابوں کا تذکرہ ہے پوری سورہ یوسف جو ہے اس کے حوالے سے خوابوں کا تذکرہ ہے تو ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا نظام حیات جن آیات میں ہیں پریکٹیکلی وہ کون سی ہیں موکم لیگل اور تعداد میں وہ کتنی ہیں پانچ سو یہ ہم ہر خاص عام بندے کو اس کی خبر ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علماء آپ نے ممبر پہ ان آیات کو بار بار ریپیٹ کریں اس کا میں نے تھوڑا سا لنک جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دے دیا ہے پھر اس سورہ مبارکہ میں غزوِ بدر کا بھی تذکرہ ہے اور غزوِ عود کا بھی between the line تذکرہ ہے غزوِ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تین سو تیرہ ہو کر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی اور نو سو پچاس کی اوپر فتح دی لیکن غزوِ عود جو ہے اس میں مسلمانوں کو ہلکی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا آقا کریم علیہ السلام نے ایک دستے کو متعین کیا تھا لیکن اس دستے نے حکم عدولی کی بظاہر لیکن اللہ کی حکمت تھی اس میں بھی تو ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بھی یہاں موجود ہے اور گیارہ نمبر آیت سے لے کر بتیس نمبر آیت مبارکہ تک غزوِ بدر کا تذکرہ ہے نوٹ کر لیجئے جی گیارہ نمبر آیت مبارکہ سے لے کر بتیس نمبر آیت مبارکہ تک یہ جو بائیس آیات کا ایک سیٹ ہے یہ غزوِ بدر کی تفصیلات ہیں جو یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں تین باتیں اس صورت کی اور نوٹ فرمالیجئے گا ایک بات یہ کہ اس صورت میں آپ کو بار بار تین لفظ ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہ کیا ہیں یا اہلالکتاب یا اہلالکتاب اے اہلالکتاب جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ آج نظر آئے گا اور دوسرا لفظ آپ کو بار بار نظر آئے گا وہ ہے کل محبوب ان کو بتا دیجئے اہلالکتاب کو بتا دیجئے مومنوں کو بتا دیجئے اور تیسرا جو بڑا لفظ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا گویا کہ آدھی صورت جو آخری ہے وہ اس کے اندر اللہ نے ہمیں بہت زیادہ آقامات ارشاد فرمائے ہیں آج کی تراوی میں آپ سنیں گے اور تیسری بات کل مابوب فرما دیجئے اور اسی صفحے میں ہی آپ دیکھ لیں ابتدائی یہاں بھی کل کہہ دیا گیا آپ انتیس نمہ آیت میں جائیں گے تو وہاں بھی فرمایا تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کی زبانِ اقدس سے اپنے آقامات امتِ مسلمہ تک پوچھائیں آپ ایک اتیس نمہ آیت میں چلے جائیں تو وہاں لکھائیں کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر محمدِ عربی کی علامی اختیار کر لو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اگلی ہی آیت میں ہے مابوب فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اب ذرا نوٹ کر لیجئے گا آیت نمہ تیس سے لے کر اکتر تک آیت نمہ تیس سے لے کر آیت نمہ اکتر تک اس وفد کا تذکرہ ہے جو وفد عیسائیوں کا تقریباً سکسٹی پرسن پر مشتمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوا تھا یہ تیس نمہ آیت سے لے کر اکتر نمہ آیت تک تقریباً تھرٹی نائن سورتوں کا سیٹ ہے یہ عیسائیوں کے سوالوں کا جواب ہے اب میں ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتا تھوڑے سے ٹائم میں لیکن میں تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں عیسائیوں کے وفد نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضور سے سوال کیا عیسائیوں کے گروہ نے آپ ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہم اگر آپ پہ ایمان لے آئیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں آپ کی عبادت کیسے کرنا پڑے گی تو جیسے وہ عبادت میں جو ہے وہ گمرہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ مانتے تھے تو وہ حضور سے سوال کا رہے تھے کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لے تو آپ کی عبادت ہم کیسے کریں گے تو ان تینوں موٹے موٹے سوالات کا جواب کہ حضرت عیسیٰ کون ہے حضرت عبراہیم کون ہے اور تم نے میری عبادت اور عیسیٰ کی عبادت نہیں تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے مثلا میں ان کی جلک ایک دے دیتا ہوں کہ کتنا پیارا جملہ قرآن نے یہ فرمایا آیت نمبر 33 میں ہی ان اللہ ہستفہ آدم و نوحم و آل عبراہیم و آل عمران علالآلمین کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نوح کو آل عبراہیم کو اور آل عمران کو آل عبراہیم یہودی عیسائی دونوں اور آل عمران خصوصیت کے ساتھ یہاں عیسائی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے والدہ تھی ان کا نام تھا حضرت مریم حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا اور ان کی جو بیوی تھی ان کا نام حنہ تھا تو اس پورے خاندان کے تعرف کے اوپر ہی یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ نازل ہوگی تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ جو حضرت عمران کی بیوی تھی ان کا نام حنہ تھا اور ان کی پھر بیٹی حضرت مریم صلی اللہ علیہؑ تھی اور حضرت جو زکریہ تھے ان کی جو بیوی تھی اور حضرت عمران کی جو بیوی تھی روایات میں آتا ہے کہ دونوں بہنیں تھیں مطلب تھوڑا رشتداری تھی کہ اسی وجہ سے اس رشتداری میں حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس چلے جائے کرتے تھے کھانا دینے کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ پردے کا حکم نہیں تھا شریعت میں شاید یا تھا بھی صحیح تو ایک بلڈ ریلیشن تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے قریب چلے جائے کرتے تھے تو یہاں پر سیمیلیریٹی کہ اللہ کے حبیبز کے تھرو اللہ یہ حکم بتلانا چاہتا ہے کہ معبوب ان کو بتا دیں اہل کتاب کو کہ میرا پیغام اجنبی پیغام نہیں ہے میرا پیغام وہی پیغام ہے جو آدم کا تھا میرا پیغام وہی پیغام ہے جو نو کا تھا میرا پیغام وہی پیغام ہے جو ابراہیم کا تھا میرا پیغام وہی پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بڑی کامن سی باتیں کہہ دی گئی ہیں پھر بڑا پیارا واقعہ اللہ نے نازل فرمایا معبوب یہ آپ سے میرے بندے عیسیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں عیسائی تو ان کو پورا واقعہ سنا دیں پورا واقعہ پھر شروع ہوا کہ حضرت عمران اور حنہ کی اولاد نہیں تھی انہوں نے منت مانی اللہ تو اولاد دے دے تو ہم تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے تو بیٹے کے بجائے اللہ نے بیٹی دے دی یعنی کون حضرت مریم سلام اللہ علیہ تو پھر پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے ہم ان کو بیت المقدس میں چھوڑ کر رہے ہیں یہ تو عورت ہیں عورت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں پاکی نا پاکی کے تو یہ کیسے رہیں گی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اس کو چھوڑ دو اور پھر حضرت مریم بیت المقدس میں بڑی ہوتی رہیں اس آہت کے تیت ہمیں روایات ملتی ہیں کہ اس میں بتایا گیا اللہ تعالی نے حضرت مریم کو اس طریقے سے بڑا کیا کہ جتنا عام بچہ اور بچی مہینے میں بڑے ہوتے ہیں حضرت مریم ایک دن میں بڑی ہوتی تھی یہ آیت نمبر سینتیس ہے اللہ نے ایسا ہو گایا اللہ نے ایسا بڑا کیا کیوں کہ ایک نبی اور پیغمبر کی ماں بنانا تھا حضرت مریم کو حضرت عیسی علیہ السلام کی مناسبت سے پھر وہاں پر حضرت زکریہ کھانا دینے جاتے وہاں پر کھانا بے موسمہ پھل دیکھتے تو پھر وہاں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر مریم کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھے اپنی آخری عمر میں اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا وہاں حضرت زکریہ نے میراب میں کھڑے ہو کر دعا کی اللہ نے دعا قبول کی کہ زکریہ تجھے بیٹا بھی ملے گا میں نام رکھ کے دوں گا نبی بھی ہوگا اور وہ کون تھے حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت یعیہ علیہ السلام کو ان کی عمت نے قتل کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام بھی قتل ہوئے آروں سے چیر دیئے گئے یہ دونوں کے اوپر ان کی عمت کی طرف سے مظالم تھے تو میں ایک روایت پڑھ راتا اس میں یہ تھا کہ حضرت یعیہ علیہ السلام کو وہ حکمران وقت سے پالا پڑا تھا اور حکمران وقت جو تھا جو بھی اس وقت کا تھا اس نے ایک فتوہ مانگا ان سے حضرت یعیہ سے کہ مہرم عورت سے نکاح نہیں ہوتا یعنی ماں بین بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی مہرم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کا جواز کا فتوہ دے تو اس کی پاداش میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں جو ہے وہ حضرت یعیہ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تو یہ جو آیات نمر اکتر تک ہیں یہ عیسائیوں کے حوالے سے ہیں بڑے پیارے طریقے سے حضرت یعیہ علیہ السلام کے وقار کو اللہ نے اجاگر کیا ہے بھئی ہیں کون حضرت یعیہ فرمایا رسول اللہ بنی اسرائیل حضرت یعیہ علیہ السلام رسول ہے اور بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں اور ان کو اللہ نے موئیزات دی ہیں وہ پرندے بناتے تھے چڑیاں بناتے ان کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے اذن سے اوڑ پڑتی ہیں وہ مادرزاد نابینا جو ہوتا تھا اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا اس کو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی پہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں تو حضرت عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اس لیے مشہور تھے کہ آپ جس کو ہاتھ پھیرتے تھے یعنی مسہ کرتے تھے اللہ اس کو شفاہ دے دیتا تھا اس لیے آپ بھی مسیح ہیں اور دجال اس لیے مسیح ہے کہ وہ ہر بندے کو ٹچ کرے گا ہر بندے کو چھوے گا ہر بندہ فتنے دجال میں مبتلا ہوگا نبی پہ السلام نے پھر دعائیں سکھائی ہیں تو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے جو ہے وہ معفول فرما تو یہ دونوں کے چھونے کی وجہ سے دونوں کو کیا کہا جاتا ہے مسیح کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وجہ سے مسیح ہونا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وَوحِي الْمَوْتَ بَإِذْنِ اللَّهِ تم نے کھایا کیا ہے تم گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو حضرت عیسیٰ یہ بھی بتا دیتے بار بار ذہن میں رکھیں یہ باتیں کیوں بتلائی جا رہی ہیں عیسائیوں کو ان کو باور کروائے جا رہا ہے کہ تمہارے نبی کا مقام ہمارے نزدیک اتنا بڑا ہے آج دیکھیں یورپ اور آزادی اظہار رائے کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے کارٹون بناتا ہے ان کی توہین کرتا ہے مغرب اور بہت سارے مسائل اس کے اندر ڈسکس کیے جا سکتے ہیں لیکن اسلام دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بظاہ رسائیوں کے نبی ہیں لیکن وہ ہمارے بھی نبی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے پانچ بنیادی ایمان ہیں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں وہ برحق ہیں لیکن ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں حق تھیں لیکن جو آج کتابیں ایڈیٹڈ ہیں جن کو انہوں نے موڈیفائی کر لیا یا وہ کتابیں ہم ان کو اون نہیں کرتے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن خود کہہ رہا ہے تورات اور انجیل کو قرآن مصدق ہے یعنی ویریفائی کرنے والا ہے تو پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو تورات اور انجیل کو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن ویریفکیشن کر رہا ہے تورات انجیل کی لیکن کونسی تورات اور انجیل جو اللہ نے نازل کی ہے جو آج عیسائیت کے پاس ہے قرآن اس کو اون نہیں کرتا تو وہ بھی اہلِ کتاب ہیں تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں وہ اہلِ کتاب سے شاید یہ بھی ہو سکتی ہیں بہرحال یہ باتیں موجودہ دور کے فتنوں میں ہیں ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے اہلِ کتاب صرف وہ ہے جن کا ذکر کر دیا گیا یعنی یہودی اور عیسائی لیکن وہ بھی اپنی کتاب کے اوپر بھی اب ایمان نہیں رکھتے ان کی کتابوں میں تو نبی پاک صلی اللہ کے آنے کی اطلاعات موجود ہیں باقیدہ اور پھر یہاں ایک اور آیت کہی گئی یعنی عیسائیوں کو بتلایا گیا کہ عیسائی تو اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسائی بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور دونوں کو ایک ہی جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھاکرا تھا دشمن سے یعنی وہ کون تھا شیطان حضرت عیسائی علیہ السلام کو بھی دشمن سے مقابلہ تھا وہ کون تھے رومی یہودی انہوں نے ہی حضرت عیسائی علیہ السلام کو بظائر ہینگ کیا پھر ہمارے عقیدے اور ہماری کتاب کے مطابق اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام دشمن کے ساتھ اس معاملے کی وجہ سے وہ آسمان سے کس پہ آئے زمین پہ اور حضرت عیسائی علیہ السلام آپ نے دشمن کے ساتھ مقابلے کی وجہ سے کہاں چلے گئے زمین سے آسمان پہ چلے گئے اچھا دونوں کا بعد میں ہونا یہ ہے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام نے دوبارہ کہاں آنا ہے زمین اور حضرت انسان نے اللہ کے ہاں اگر کامیابی پانی ہے تو بظاہر اس نے پھر کہاں جانا ہے اس لیے بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں جو حضرت عیسائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں پھر عیسائیوں کا جو وفد تھا اس نے کچھ باتیں نہ مانی تو ان کو مبالہ کی دعوت دی گئی مبالہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کھلے میدان میں چلے جاؤ اور ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو کہ جو سچا ہے وہ بچ جائے اور جو سچا نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائے تو نبی پانی صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جو وفد آیا تھا اس کو مبالے کی دعوت دی گئی لیکن اس نے مبالے سے انکار کر دیا ان کی علماء نے کہا کہ ہم نے نبی پانی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مبالہ نہیں کرنا اس کا تذکرہ ایک سٹھ نمبر آیت مبارکہ کی اندر ہے تو یا آلالکتاب پھر کہا گیا اے اہلکتاب انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی عیسائی تھے اور یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی کون تھے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہودی اور عیسائی ہونا حضرت ابراہیم کے بعد کی باتیں ہیں حضرت ابراہیم پہلے ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسخاق حضرت اسخاق کے بیٹے تھے حضرت یاکوب حضرت یاکوب کا لقب تھا اسرائیل اور ان کی اولاد میں ستر ہزار تو صرف نبی آئے بنی اسرائیل میں اور لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل میں امتیں تھیں ستر ہزار تو صرف حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسخاق اور حضرت یاکوب کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے لوگ پہلی تو اس کے بعد سارے لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کا آنا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی ہیں یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی ہیں اللہ فرما رہا ہے لیمتو حاجو نفی ابراہیما آیت نمبر 65 ہے تم کیوں لڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں تورات انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئیں یہ عقامات تو اس کے بعد کی ہیں ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیان was statement ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیف موسلمہ اچھا حنیف کا معنی کیا ہے حنیف کا معنی ہے یکسو ہونا کنسنٹریشن رکھنا اللہ کی طرف اور اللہ کے عقامات کی طرف ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دینا یہی حنیف کا معنی یکسو ہونا ہے اور یہ پھر دیکھیں بار بار میں نے کہا تھا کہ تین آیا تین باتیں ریپیٹ ہوں گی پوری ہماری صورت میں کون کون سے یا اہل الكتاب یہاں پر وہی باتیں پھر چال رہی ہیں تو اگلی آیات جو ہیں وہ بہتر سے لے کر اسی تک ہیں بہتر سے لے کر اسی تک ہیں اور یہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کا رات ہے سیونٹی ٹو سے لے کر ایٹی تک جو یہ یہودیوں کا رات ہیں کہ یہودی دنیا کی زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو خزانہ کر کے رکھیں پھر جب انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اے محمد اگر ہم آپ کی اوپر ایمان لے بھی آئیں تو پھر ہم آپ کی عبادت کیسے کریں گے آپ کی بارگاہ میں جھکیں گے کیسے آپ کو ہمیں اللہ ماننا پڑے گا گارڈ ماننا پڑے گا تو پھر وہاں پر یہ بتلائے گیا کہ تم مجھے تو خدا بڑی دور کی بات ہے حضرت عیسیٰ نے بھی تمہیں نہیں کہا کہ مجھے خدا مانو تم تو ویسے ہی انہیں گارڈ یا سناف گارڈ مانتے ہو اس کی اوپر آیت ہے اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا اور اس کو شیان شان نہیں ہے یہ بات کہ وہ اللہ ان کو نبی بنا کر بھیجے اور وہ پھر کہیں کہ میری عبادت کرو اس کے بعد ہم پہنچیں جی ایک آسی سے لے کر چوراسی نمبر آیت مبارکہ تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب کا مقام کیا ہے میرے حبیب کے اوپر جو میں نے دین بھیجا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے ایک چھوٹی سی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ فَلَنْ يُقْبَالَ مِنُو کہ میرے حبیب کے علاوہ اس دین کے علاوہ اگر کوئی سیلف آرگنائز دین لے کے آئے گا جیسے لبرالزم ہے سیکولرزم ہے آج دنیا ایتھیسٹ ہو گئی ہے ملد ہو رہے ہیں نظام حیات میں لوگ عالمی ایجنڈا ہے الہاد اور لا دینیت تو بڑی وضع سٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب جو ہے وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے چوتھا پارہ شروع ہو جائے گا لَنْ تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّا تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُونَ تم اللہ کی رضا نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت ابو طلع ان کا ایک باغ تھا بے روحا کے مقام پر وہ حضور کی خدمت میں آگئے عرض کرتے ہیں حضور میرا باغ ہے آیت اتری ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو حضور میرا یہ باغ ہے یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے راستے میں میں اس کو قربان کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تُو اس کو اپنے پاس رکھ اپنے اہل و ایال کی ضروریات پوری کر اللہ تو اس سے راضی ہے دیکھیں جی اسی جگہ پہ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہا گیا کہ تم یہودی عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہو بیت المقدس کو بڑا سمجھتے ہو اس کو کیوں نہیں بڑا سمجھتے ہو کس کو اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وَدِعَ لِلنَّاسْ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدَ لِلْعَالَمِ کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ میں اگر تم کمپیریزن کرو تو پھر فضیلت والی وجہ اور فضیلت والی جگہ اگر پہلے ہو نہ ہو تو بیت المقدس پہلے آئی یا خانہ کعبہ پہلے خانہ کعبہ پہلے آئی تو پھر اس کی طرف آ جاؤ یا آلالکتاب یا آلالکتاب بڑی ریپیٹیشن کے ساتھ اب جی اگر آپ اس صورت کو مزید پڑھیں تو اب جو اس کا آخری حصہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے آرڈرز ہیں اور یہ کس لفظ سے شروع ہوں گے یا آئیواللہزین آمن ایک سو ایک ایک سو دو نمر آیت میں پہلا ہو کم ہے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور ایک ہو جاؤ تفرقے میں نہ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتھا نہ ہو ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑو بلکہ اتحاد امت جو ہے اپنے اندر پیدا کرو آج اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں دعا کریں اللہ مسلمانوں کو اکٹھا کر دے آج ہم سیکٹریانیزم میں مبتلا ہو گئے ہمارا قرآن ایک ہمارا نبی ایک ہماری ازان ایک ہماری چیزیں ایک لیکن امت ایک دوسرے کی مخالف ہے اس کے بعد پھر ایک اور بات جس کی طرح میں بڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ سب کی وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم بہتر امت ہو اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہتر امت ہو کن تم خیر امت انو خرجات لینا آیت نوٹ کر لیں ایک سو دا سنمر آئیت ہے اچھا جی وجہ کیا ہے ہمارے بہتر امت ہونے کی کیا ہم خوبصورت ہیں باقی لوگوں سے ایسی بات نہیں خیر امت کا مانا یہ ہے کہ تم کو اللہ کا کام کرتے ہو اللہ کی تابداری کرتے ہو لوگوں تک دین پہچاتے ہو حلال حرام واضح کرتے ہو ورنہ تو تم سے پہلے لوگ بھی آئے تھے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے تو ان لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تو وہ ہلاک ہو گئے تم نیکی کا حکم دیا کرو برائی سے روکا کرو اچھا جی چھوٹا سا سوال ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کا فائدہ کس کو ہے خود اگر کسی بندے کی تبلیغ سے کسی بندے کی کسی کو نیکی کی طرف لانے سے وہ چوری سے رک جائے ڈاکے سے رک جائے زنا سے رک جائے بے شرمی سے رک جائے بے ایائی سے رک جائے تو اس نے چوری بھی تو کسی کی کرنی تھی ممکن ہے میری چوری کر لیتا میرے سمجھانے سے ٹھیک ہو گیا تو کسی کو نیکی کی دعوت دینا گویا کہ اپنے اوپر حسان اور ہم تو یہ کہتے ہیں خدمت دین خدمت دین خدمت دین کوئی نہیں ہے اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھنا ہے اور کسی کی سعادت اگر اس کو ملی ہے کہ وہ ممر پہ بیٹھ کے بات کریں یا کوئی قرآن کی بات کریں تو اس کے لیے باعث سعادت ہونی چاہیے ہم کوئی بھی قرآن کی خدمت نہ کریں تو قرآن کبھی جو ہے وہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا قرآن مازالہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا پھر جی اسلامی معاشرے کی اٹھان اس کی معیشت کے ساتھ ہوتی ہے آج دیکھیں عالمی ایجنڈا انٹرسٹ بیسٹ ہے آئی ایم ایف کے کرزے پورا ایک عالمی ایجنڈا ہے نظام ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے عرض کیا نا ایک سو ایک سے لے کر دو سو تک ٹوٹل سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے یہ بھی کر لو پھر ساتھ غزو اعود کا تھوڑا سا تذکرہ اللہ نے کر دیا پھر دیکھیں پھر یہی تذکرہ تم پختہ مومن ہو جاؤ تو اللہ تعالی کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ویسے ہی ڈال دے گا پھر اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگے پھر یہاں پر مسلمانوں کو ریالائز کروایا جا رہا ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی کا آنا باعث سعادت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا سَفِيَمْ رَسُولَ یعنی اب مسلمانوں کی رہنمائی ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں نبی کا تمہارے اندر آ جانا تمہارے لیے بڑا باعث سعادت ہے یہ احسان ہے اس کو مانو مانا کیا ہے نبی کی بات کو مانو نبی نے نماز پڑی ہے تم بھی نماز پڑو نبی نے جھوٹ نہیں بولا تم بھی جھوٹ نہ بولو نبی نے نفرت نہیں پھیلائی تم بھی نفرت نہ پھیلاؤ پھر جو لوگ شہید ہو گئے تھے غزوہ بدر اور احد میں ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں بلکہ شہید کیا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ کیسے زندہ ہوتا ہے یہ انسانی عقل اور انسانی شعور میں یہ نہیں آسکتا کہ وہ کیسے ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگیاں جو ہے وہ عطا فرمائی ہوتی ہیں آپ اسی سورہ مبارکہ میں اگر میں نے تو تھوڑا سا سکپ کر کے چیزیں آپ کے ساتھ رکھ دیں تو ایک سو تیس سے ایک سو اٹیس تک جو ہے وہ سود کی ممانعت اور اسلامی نظام معیشت کی نو آیات ہیں اس کے بعد ایک سو انتالی سے لے کر ایک سو تیراسی تک یہ تقریباً فورٹی فائیو آیات ہیں جو غزو اہد کی حوالے سے مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے اور ون ایٹی فور سے لے کر دو سو تک ون ایٹی فور سے لے کر دو سو تک آپ یہ سمجھیں کہ اس سورت کا اختتامی خطبہ ہے جو سترہ آیات مبارکہ کی اوپر مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اپنے سے راضی ہونے کے گر بتائے اور وہ کیا ہے کہ میں تم سے ایسے راضی ہو سکتا ہوں کہ تم میرا ذکر کیا کرو اللہ ذینا یذکرون اللہ کیامم وکعودہ کھڑے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے پہلوں پہ اور غور و فکر کیا کرو اور مجھ سے دعائیں کیا کرو اور دعائیں بھی پھر ہمیں جو ہیں وہ سکھا دیں ایک اور کامن بات ہے سورہ بکرہ اور عالم ران میں اس کا خاتمہ بھی دعا پہ ہو رہا تھا اور اس سورہ مبارکہ کا خاتمہ بھی دعا کی اوپر ہو رہا ہے یہ دونوں جو ہے وہ کامن باتیں ہیں اس کے اندر اس کی جو آخری دعا ہے وہ کیا ہے اس کو سکھا دیا گیا کہ اے ایمان والو اے ایمان والو سبر کرو سبر کس پہ ہوتا ہے نفس کو آپ نے کابو میں رکھو یہ نہیں یہ تمہیں نمات پڑھنے سے روکے گا جھوٹ بولنے سے روکے گا بس تم رک جاؤ تو یہ کیا ہے سبر ہے اور پھر ایک اور لفظ ہے سابرو سبر کرو اس کا مانا کیا ہے کہ کوئی اور اگر تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس پہ بھی کیا کرو یعنی ایک نفس کی مخالفت پہ سبر کرو اور دشمن کی تکلیف اور کسی کی تکلیف پہنچانے پہ بھی سبر کرو ورابتو اور ہما وقت تیار رہو خدمت دین میں لوگوں تک حق بات پہنچانے میں اور وَتَّقُلَّا اللہ سے ڈرتے رہو قرآن پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے بار بار تکوے کا حکم نازل فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنا ہی جو ہے وہ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے تو آج ہم پوری تراوی میں پوری صورت پڑھیں گے اور ہمارا تھوڑا سا جو سسٹم ہوگا یہ باقی لوگوں کی تراویوں سے شاید مختلف ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم چل رہے ہیں صورتوں کے اعتبار سے مثلاً سورہ بکر آم نے کتنے دنوں میں پڑھی دو دنوں میں آج ہم سورہ عالم ران پڑھیں گے ایک دن میں لیکن ممکن ہے کہ لوگ آگے بھی چلے جائیں جو باقی لوگ ہیں ہم پاروں کے اعتبار سے نہیں چل رہے کہ پارا پڑھیں یا سوا پارا پڑھیں ہم چل رہے ہیں کس بنا پر تاکہ میرے لئے بات کرنا آسان ہو آپ کے لئے سننا پڑھنا آسان ہو میری جہاں تک آواز جاتی ہے لوگ ہمارے سامعین ہیں اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے لئے اے رمضان کا مہینہ بابرکت فرمائے ہمیں قرآن سے جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَيَّا الْبَلَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ